ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس ٹویلز کے لیے سبق نمبر 19 کے سبھی ایمزی کی اس کی 100% تیاری کرواؤں گی باقی کے سبھی چپٹرز آپ کو چینل کی پلیلسٹ میں مل جائیں گے وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں تو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں سبق نمبر 19 بھی یہ خزل ہے خزل کا نام ہے زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی اس کے شاعر ہے موین احسن جسپی تو سوان نمبر ایک ہے تو موین احسن جسپی کی پیدایش 1912 میں ہوئی موین احسن جسپی کا انتقال کب ہوا 2003 یا 2004 تو ان کا انتقال 2004 میں ہوا اگلا سوال ہے موین احسن جسپی کہاں پیدا ہوئے مبارکپور زلہ آزمگر میں مبارکپور زلہ پنارس میں تو موین احسن جسپی مبارکپور زلہ آزمگر میں پیدا ہوئے اگلا سوال ہے موین احسن جسپی نے تعلیت کہاں سے حاصل کی جھاسی علیگر بریلی یا بنارس جھاسی لکناؤ آگرہ اور دہلی تو مہین حیسن جذبی نے تعلیم جھاسی لکناؤ آگرہ اور دہلی سے حاصل کی اگلا سوال ہے مہین حیسن جذبی مہین حیسن جذبی اردو کے استاد کی حیثیت سے کس یونیورسٹی میں ملازمت کرتے تھے علیگر مسلم یونیورسٹی میں یا میرٹ یونیورسٹی میں تو یہ اردو کے استاد کی حیثیت سے علیگر مسلم یونیورسٹی میں کام کرتے تھے اگلا سوال ہے مہین احسن جذبی کو شائری کا شوق بچپن سے تھا ابتدہ میں تخلص سٹیج تھا اور بعد میں جذبی افتیار کیا تو شروعات میں مہین احسن جذبی کا تخلص کیا تھا ملال یا مبارک تو شروعات میں ان کا تخلص شورٹ فارم میں نام تھا ملال اگلا سوال ہے مہین احسن جذبی کے کتنے شائری مجموعے شائع ہوئے تھے تین یا پھر چار تو ان کے تین شائری مجموعے شائع ہوئے تھے اگلا سوال ہے مہین احسن جذبی کے شاعری مجموعیں کون سے ہیں تو نائمی یاد رکھیں گے سخن مختصر فروزہ اور گداز شب کون کون سے ہیں سخن مختصر فروزہ اور گداز شب احسن کو کس تحقیقی مقالے کی وجہ سے پی ایس ڈی کی ڈگری ملی تھی حالی کا سیاسی شعور یا حالی کا سخن شعور تو احسن کو تحقیقی مقالے حالی کا سیاسی شعور کی وجہ سے پی ایس ڈی کی ڈگری ملی تھی اگلا سوال ہے احسن کو کون کون سے ایوارڈ دیئے گئے تھے پدم بھوشن پدم شرک اقبال سمان اور خالب ایوارڈ تو احسن کو اقبال سمان اور خالب ایوارڈ دیئے گئے تھے اگلا سوال ہے جذبی دیش دور کے اہم غزلگو شائروں میں شمار کی جاتے ہیں ترقی پسند دور کے یا ازادی پسند دور کے تو جذبی ترقی پسند دور کے اہم غزلگو شائروں میں شمار کی جاتے ہیں جذبی کا شائری میں خاص پسف ان کا دھیمہ پن اور دیش رچاو ہے شگفتہ یا پھر کلاسیکی تو جذبی کا شائری میں خاص پسف خاص انداز کا دھیمہ پن اور کلاسیکی رچاو ہے اسی وجہ سے ان کی شائری ان کی غزل مشہور ہیں اگلا سوال ہے زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی شام آئی ہے تو آئے سہر بھی ہوگی اس غزل کے شائر کون ہے تو معاین احسن جذبی ہیں اگلا سوال ہے پرسش سے کیا مراد ہے پوچھنا یا پھر بتانا تو پرسش سے مراد ہے پوچھنا کیفیت سے کیا مراد ہے حالت یا پھر معاش تو کیفیت کا مطلب ہوتا ہے حالت نالائی صبح سے کیا مراد ہے صبح کے وقت کی جانے والی اہا فریاد یا صبح کے وقت کی جانے والی فریاد تو نالائی صبح کا مطلب ہے صبح کے وقت کی جانے والی اہا فریاد دیدنی سے کیا مراد ہے دیکھنے کے لائک یا پھر دیدار تو دیدنی کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے کے لائک اگلا سوال ہے پرسی شیخ عم کو وہ آئے تو ایک عالم ہوگا دیدنی کیفیت کلپو جگر بھی ہوگی یہ شہر کس غزل سے ہے زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی غزل کا نام ہے اگلا سوال ہے جذبین دکھوں کے لیے کس لفظ کا استعمال کیا ہے شام یا پھر رات تو جذبین غزل میں دکھوں کے لیے شام وقت کا لفظ کا استعمال کیا ہے اگلا سوال ہے جذبین سکھ اور مسررت کے لیے کس لفظ کا استعمال کیا ہے صبح یا پھر سہر تو سکھ اور مسررت کے لیے مہین حسن جذبین سبھا لفظ کا استعمال کیا ہے غزل میں اگلا سوال ہے جذبین اپنی غزل میں کہا ہے کہ اگر دکھوں کی شام آتی ہے تو سکھوں کا ڈیش بھی آتا ہے دن یا پھر سویرہ تو آنسر ہوگا سویرہ کہ جذبی نے اپنے غزل میں کہا ہے کہ اگر دکھوں کی شام آتی ہے تو سکھو گا سویرہ بھی آتا ہے اگلا سوال ہے اے شما تیری عمر طبی ہے ایک رات بس کر گزراو سے دور کر گزار دے تو یہ شیر کس غزل سے ہے زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی اگلا سوال ہے جذبی کہتے ہیں کہ اگر محبوب ہمارا حال جانے اور یہ پوچھنے کے لئے آئے گی ہم اتنے غم زدہ کیوں ہیں تو اس وقت ہمارے ڈیش کی عجیب حالت ہوگی کلب و جگر کی یا پھر دماغ کی تو آنسر ہوگا کلب و جگر کی جس وقت محبوب ہمارا حال پوچھنے آئے گا تو ہمارے کلب و جگر کی عجیب حالت ہوگی اگلا سوال ہے منزلی عشق پہ یاد آئیں گے کچھ رہا کیا غم مجھ سے لپٹی ہوئی کچھ گردے سفر بھی ہوگی یہ شیر کس غزل سے ہے تو غزل کا نام کیا ہے زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی اگلا سوال ہے جذبی کہتے ہیں کہ منزلی عشق سر کر لینے پر بھی رہا کی تکلیفیں اور دیش یاد آتے ہیں غم یا پھر رکاوٹ تو جذبی کہتے ہیں کہ منزلی عشق سر کرنے پر بھی رہا کی تکلیفیں اور غم یاد آتے ہیں اگلا سوال ہے ہوگا افسردہ ستاروں میں کوئی نالائے صبح کنچا غول میں کہیں بادے سہر بھی ہوگی یہ شیر کس غزل سے لیا گیا ہے تو غزل کا نام ہے زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی اگلا سوال ہے احسن جذبی کہتے ہیں کہ دل اگر در حقیقت دل ہے تو دوسرے انسان کے دکھ درد سے ضرور متاثر ہوگا یعنی وہ ہمیں ڈیش کی رہا پر لے جائے گا درد مندوں یا پھر انسانوں تو دل ہمیں درد مندوں بن درد مندوں کی رہا پر لے جائے گا اب غزل کسے کہتے ہیں اس بات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے مطالق بھی ایکسام میں سوال پوچھے جائیں گے تو سوال نمبر ایک غزل کس زبان کا لفظ ہے عربی کا یا فارسی کا تو غزل عربی زبان کا لفظ ہے اگلا سوال ہے لغت میں غزل کے کیا معنی ہیں یعنی کی رشنری میں شائری کرنا عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا تو رشنری میں غزل کے معنی ہیں عورتوں کی باتیں کرنا یا پھر عورتوں سے باتیں کرنا عرب شورہ یعنی کی عرب کے شائع جب اپنی معشوقوں کا سراپہ کھیجتے یا ان کی حسن کی تعریف کرتے یا اپنی جذبات کا اظہار کرتے ان کی محبت کے لیے تو وہ اس عمل کو کیا کہتے تھے تو اس عمل کو وہ تفصول کہتے تھے یاد رکھو گے کہ عرب کے شورہ جب اپنی ماشوکاؤں کی تعریف کرتے تھے تو اس عمل کو وہ تفصول کہتے تھے اگلا سوال ہے عرب شورہ جب اپنی ماشوکاؤں کا سراپا کیستے یا ان کے حسن کی تعریف کرتے تو اس عمل کے اشار کو کیا کہتے تھے اشار کا مطلب پتا ہے نا کہ دو مصرے مل کر ایک شیر بناتے ہیں ایک سے زیادہ شیر اشار کہلاتا ہے تو محبوب کی تعریف میں کیے جانے والے اشار کو کیا کہتے تھے غزل کہتے تھے اگلا سوال ہے عربی میں غزل ڈیش اشار کو کہتے ہیں تو عربی میں غزل اشکی اشار کو کہتے ہیں غزل کی حیت کے اعتبار سے دوسرے اشار کے تمام مصرے ڈیش ہوتے ہیں تو ہم کافیہ ہوتے ہیں حیت یعنی کی بناوٹ کے اعتبار سے دوسرے اشار کے تمام مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں عربی زبان سے غزل کس زبان میں آئی تو عربی سے غزل فارسی میں آئی اور پھر فارسی سے اردو میں آئی فارسی شاعروں نے غزل میں کون سے بڑے کارنامے انجام دیئے تو دھیان سے سنیں گے کہ انہوں نے غزل کے ہر شعر کو ایک مستقل مسمون کا حال بنایا اور ہر شعر میں مستقل مسمون ادا کرنے کے لیے کی کوشش میں غزل میں اشاروں اور کنائیوں میں بات کرنے کی صلحیت پیدا کی یہ کس نے کیا تھا؟ فارسی شاعروں نے غزل کے اندر ایٹ کیا تھا اگلی سوال ہے فارسی شاعروں نے کسی اعتبار سے غزل میں غزل یعنی کی پھیلاف پیدا کیا تھا تو موضوعات اور مزامن کے اعتبار سے فارسی کے شاعروں نے غزل میں پھیلاف پیدا کیا تھا یعنی کی کسی بھی ٹاپک پر غزل کو لکھا جائے سکتا تھا اب فارسی شاعروں نے غزل میں کون سے موضوعات کون سے ٹاپک ایجاد کیے تھے؟ عشقی مجازی کے علاوہ عشقی الہی بے سباتی دنیا تنزو مزا وغیرہ یعنی کی عشقی مزاجی کے علاوہ ہر ٹاپک کو ایٹ کر لیا تھا فارسی شاعروں نے غزل میں اگلی سوال ہے غزل میں ڈیش فارسی شاعروں کی دین ہے تو غزل میں جب غزل عربی میں لکھی جاتی تھی تو اس میں ردیف نہیں ہوتا تھا مگر غزل فارسی میں آنے کے بعد فارسی شاعروں نے اس میں ردیف کو ایٹ کر دیا پہلے عربی شاعروں میں کافیہ ہوتا تھا اور ڈیش نہیں ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا پہلے عربی شائری میں ردیب نہیں ہوتا تھا اگلا سوال ہے اردو میں غزل کس عدب سے آئی تو اردو میں غزل فارسی عدب سے آئی اردو کی سب سے مقبول سنفے سخن یعنی کی شائری کونسی ہے اردو میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے تو غزل سب سے زیادہ مشہور ہے اردو میں اگلا سوال ہے فارسی کی طرح اردو غزل میں بھی مزامن اور ڈیش کی کوئی قید نہیں ہوتی مزامین اور موضوعات کی یہاں پر موضوعات لکھ دیں گے اگلے سوال ہے عام طور پر کتنے اشار کی غزلے ہوتی ہیں تو عام طور پر پندرہ سے بیس اشار کی غزلے ہوتی ہیں غزل کا پہلا شیئر کیا کہلاتا ہے غزل کے پہلے شیئر کو مطلع کہتے ہیں دیکھو پہلا شیئر کیا ہوتا ہے غزل کا اس کے لاسٹ کے جو دوروں ورٹس ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں اور وہ غزل کا مطلع کہلاتا ہے اگلے سوال ہے غزل میں کون سے دو مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں مطلع مطلع جو ہوتا ہے اس کے دونوں ہی مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں یعنی کی لاسٹ کے دونوں ورٹس رائیمنگ ورٹس ہوتے ہیں ابھی میں نے پہلے بتایا تھا وہی ہے کہ غزل کے کون سے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں تو مطلع کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں اگر کسی غزل میں دوسرا مطلع بھی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں تو دوسرے مطلعے کو خسنے مطلع یا زیبے مطلع کہتے ہیں اگلا سوال ہے غزل کے آخری شعر میں شاعر کیا لکھتا ہے تو غزل کے آخری شعر میں شاعر شورٹ کٹ میں اپنا نام یعنی کی اپنا تخلص لکھتا ہے اگلا سوال ہے غزل کے جس آخر شعر میں شاعر اپنا تخلص لکھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں تو اس کو مکتہ کہتے ہیں جس غزل میں ردیف نہ ہو اور کافیے ہو تو ایسی غزل کو غیر مردیف غزل کہتے ہیں یاد رکھو گے کہ جس غزل میں ردیف نہ ہو کافیے ہو تو ایسی غزل کو غیر مردیف غزل کہتے ہیں بہر اور ردیف وہ کافیہ جس غزل میں پابندی کے ساتھ لکھے جائیں ایسی غزل کو کیا کہتے ہیں تو ایسی غزل کو زمین کہتے ہیں